اسلام علیکم دوستوں میں ہوں محمد مکتن فاسمی آج میں اس سے حاضر ہوا ہوں کورل ڈرہ کے اینٹ اوڈیل کے ساتھ اس میں آج میں آپ حضرات کو بتانے والا ہوں کہ کورل ڈرہ کے اندر ٹیکس ٹول کا استعمال کس طرح کرتے ہیں ٹیکس ٹول کا مطلب ہے کہ اگر ہم کورل ڈرہ میں کوئی ڈیزائننگ کرنا ایک کر رہے ہیں تو اس میں ہمیں لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے ہندی، انگلیشیا، اردو، عربی اس بھی لکھنے کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ ٹیکس ٹول ہے اس کے بغیر ہم نہیں لکھ سکتے اس لیے اس کو سیکھنا بہت ضروری ہے اور یہ کورل ڈرہ کا بہت اہم ٹول ہے اس کو ضرور سیکھیں اور شروع سے دیکھ کر آخر تک اس ویڈیو کو ضرور دیکھیں بلکل بھی اسکرپ نہ کریں ورنہ کچھتا ہوگے چلیئے میں سبق شروع کرتا ہوں جیسے کہ ہم نے یہ دکھا ہے آپ بہترین ڈیزائننگ سیکھیں یہ ٹیکس ٹول کے ذریعے لکھا گیا اسی طرح یہاں پر لکھا ہے بہترین ڈرہ کی طرح یہ لکھا ہوا ہے اور لرن کورل ڈرہ لیسن نمبر ٹھہرہ یہ سب جو ہے ایم ایم پاس میں کمپیوٹر یہ سب جو ہے ٹیکس ٹول کے ذریعے ہی لکھا گیا ہے ٹیکس ٹول کیا ہے چلیئے اس کو دیکھتے ہیں سب سے پہلے یہ سمجھ لیں کہ ٹیکس ٹول میں دو چیزیں ہوتی ہیں دو طریقے سے ٹیکس ٹول کے ذریعے ہم کورل ڈرہ کے اندر لکھ سکتے ہیں جب اس پہ ہم اپنے ماؤس پوئنٹر کو لے کر جائیں گے یہاں لکھا ہوا آ رہا ہے ایڈٹ پیرہ گراف اینڈ آرٹسٹک ٹیکس مطلب یہ ہوا کہ دو طرح سے ہم لکھ سکتے ہیں ایک تو پیرہ گراف جیسا کہ یہ لکھا ہوا ہے اور ایک ہے آرٹسٹک ٹیکس آرٹسٹک ٹیکس کا مطلب ہے کہ ہم کورل ڈرہ کی اسکرین میں آزادی کے ساتھ لکھ سکتے ہیں اور اس کے ذریعے جب ہم لکھیں گے تو یہ لمبی لائن لکھتا ہوا چلے جائے گا جب تک ہم انٹر نہیں ماریں گے اور اگر انٹر مار دیں گے تو پھر یہ دوسری لائن شروع کر دے گا پھر انٹر مار دیں گے تیسری لائن شروع کر دے گا اور جو پیرہ گراف ٹول ہے یہ پیرہ گراف ٹیکس ہے یہ اس کے لئے ہمیں باکس بڑھانا پڑتا ہے اور باکس کے اندر جتنا بڑا باکس ہوگا اتنی بڑی لائن ہوگی جب آگے بڑھ جائے گا تو دوسری لائن شروع ہو جائے گی جیسا کہ یہاں میں نے محمد انٹر پر پاس میں لکھا تو امام کے لئے آگے جگہ نہیں تھی اس پر دوسری لائن کو اٹومیٹک چلا گیا پھر مسجد بڑھا پڑ کے لئے آگے جگہ نہیں تھی تو اٹومیٹک نیچے چلا گیا اس طرح سے جو ہے یہ لائنیں بنتی شلی جاتی ہے نیچے کو اور اوپر وارے میں آرٹکس ٹیکس میں لائنیں نہیں بنتی یہ ایک لمبی لائن بنتی چلی جاتی ہے اس لئے ہم دیکھتے ہیں ٹیکس ٹول پر جاتے ہیں اس کا شوٹ کی ہے ایف ایٹ یعنی ایف ایٹ اگر ہم دبا دیں گے تو اوٹومیٹک یہ سیلیک ہو جائے گا اور پھر اوکے کر کے ہم اس کی لئے ان پر لکھ سکتے ہیں چلی میں ایف ایٹ دبا دیتا ہوں تو یہ میرا ماؤس پر انٹر جو ہے چینج ہو جائے گا دیکھیں میں نے دبایا اور یہ چینج ہو گیا ہم میں اوکے کرتا ہوں ماؤس کے ذریعے اور یہاں پر لکھنا شروع کر دیتا ہوں انٹر ضرم پاس اس طرح سے ہم لکھنا شروع کر دیں گے اگر اسی طرح لکھتے چل جائیں گے تو یہ لمبی لائن بنتی چلی جائے گی امام مدینہ مسجد اس طرح سے لمبی لائن بنتی چلی جائے گی لیکن اگر ہم انٹر مار دیں گے تو یہ اب دوسری ڈین یہاں سے شروع ہو جائے گی اس طرح سے ہم اس میں یہاں پر لکھ سکتے ہیں اور دوسرا ہے پیرا گراف ٹیکس ٹول جیسا کہ یہ دیکھ رہے ہیں پیرا گراف ٹیکس ٹول کس طرح لکھ سکتے ہیں پیرا گراف ٹیکس کس طرح لکھیں گے اس کے لئے ہم جیسا کہ سمپل ایک باکس بناتے ہیں اسی طرح ایک باکس بنائیں گے جیسا کہ ان پیج ایم ایس پرنڈ میں ہم ٹیکس ٹو ٹیکس باکس بناتے ہیں اسی طرح اس میں بھی ٹیکس باکس بنائیں ٹیکس باکس بنانے کے بعد ہم اس میں لکھنا شروع کر دیں گے تو یہ چلا جائے گا دیکھیں میں لکھتا ہوں اس میں لکھتا ہوں محمد مکرم باکس پر یہ آٹوماتک لائن چینڈ ہوتی سے لیا آئے گی اس میں انٹر مارنے کی ضرورت نہیں اس ٹیک ٹیکس میں انٹر مارنے کی ضرورت پڑ دیئے اگر ہمیں لائن چینڈ کرنی ہے اور نو لمبے لائن سے لکھتا چلا جاتا ہے اور اس میں ہمیں انٹر وارڈیں کی ضرورت نہیں اوٹومیٹک لائنیں چینڈ ہوتی چلی جاتی ہیں اس طرح سے ہم اس میں لکھ سکتے ہیں ہم نے لکھا اور لکھنے کے بعد ہمیں سب سے زیادہ جو اہم ضرورت پڑتی ہے وہ اس میں فونٹ کی پڑتے ہیں جو کہ فونٹ کا بہت اہم دخل ہے جیسے کہ میں نے لگایا سب سے تین فونٹ ہے اس طرح یہ بھی ایک اچھا فونٹ ہے اس طرح اس میں مختلف طریقے کے فونٹ میں نے یوز کیا ہے یہ بھی اچھے فونٹ ہے دیکھیں تو اس طرح سے ہمیں فونٹ بھی چینڈ کرنے ہیں فونٹ چینڈ کرنے کے لئے جو بھی ہم نے لکھا ہے اس پر کلک کریں گے اور یہاں پر یہ فونٹ لشٹ آگئی ہے اس پر کھوکے کریں گے اور یہاں سے ہم کوئی سبھی فونٹ یوز کر سکتے ہیں استعمال کر سکتے ہیں عام طور سے جو یوز ہوتا ہے ایریل بولڈ یا نورمل نورمل اٹیلک بولڈ اٹیلک اٹیلک کا مطلب ہے تھوڑا سا آڑا ہو جاتا ہے اور نورمل کا مطلب ہے بلکل سیدھا ہوتا ہے جیسے کہ بولڈ اٹیلک پر جیسے من اوکے کیا تو یہ آڑا ہو گیا اور نورمل بولڈ بولڈ اوکے کیا تو سیدھا ہو گیا یا تو بلکل سیدھا ہو گیا نورمل اٹیلک پر کیا تو یہ تھوڑا سا آڑا ہو گیا اس طرح اور بہت سارے فونٹ اس میں موجود ہیں ایت فونٹ یہ ہے لیکن اس میں جو ہے ایت فونٹ اس میں یہ ہے اور ایت فونٹ یہ ہے اور آپ اپنی مرزیز میں جو چاہے فونٹ ڈاؤنلوڈ کر سکتے ہیں یا نشٹرل کر سکتے ہیں باقی اگر کوئی سا فونٹ آپ کے پاس نہ ہو ڈاؤنلوڈ نہ کیا ہو تو ایریل بلیک یوز کر سکتے ہیں اور ایریل بلیک کے علاوہ ٹائمز نیو رومن یہ بہترین فونٹ کہلاتا ہے اور اچھا خوبصورت لگتا ہے اس کو بھی اپنے ڈیزائننگ میں اور اپنے ایٹیکس میں تحریر میں اس کو بھی اوز کر سکتے ہیں اسی طرح یہ فونٹ بھی اچھا ہے بہت سارے فونٹ اس میں موجود ہیں اور اگر آپ کے پاس کوئی فونٹ نہ ہو تو آپ مجھے کمیڈ میں لکھیں انشاءاللہ آپ کو فونٹ بھیج دی جائیں گے اور آپ کو فونٹ دے لیے جائیں گے یا میرے ٹیلیگرام چینل پر آپ مجھے میسج کریں ٹیلیگرام چینل ہمارے یوٹیوب چینل پر آپ کو مل جائے گا ہمارے یوٹیوب چینل کے اسکرین پر جائیں اور وہیں پر ہمارا ٹیلیگرام چینل اور سارے چیزیں مل جائیں گے وہیں سے آپ جو ہے فونٹ مجھ سے حاصل کر سکتے ہیں انشاءاللہ آپ کو فونٹ دے لیے جائیں گے فونٹ بہت اہم چیز ہے اس میں اس کے علاوہ فونٹ کے علاوہ بولڈ اور اٹیلک دیکھیں یہ جو فونٹ میں نے استعمال کیا ہے اس میں نہ بولڈ ایکٹیو ہے نہ اٹیلک ایکٹیو ہے کیونکہ ایریل بلیک سمپل ہے اس کے علاوہ ایریل بہت کر دیں گے تو یہاں بولڈ بھی موجود ہے ایک مرتبہ اوکے کریں گے تو بولڈ ہو جائے گا ایک مرتبہ اوکے کریں گے تو یہ نورمن ہو جائے گا اس طرح اٹیلک کرنا چاہے ایک مرتبہ اوکے کریں گے اٹیلک ہو جائے گا اور دوسرے مرتبہ اوکے کریں گے میں ہاں ایک چیز میں رہ گئی فونٹ سائز فونٹ سائز آپ یہاں سے بھی دے سکتے ہیں اور فونٹ سائز دینے کے لیے یہاں سے بھی دے سکتے ہیں اور یہاں سے اس کو پکڑے پکڑے اس طرح بھی فونٹ دے سکتے ہیں ایک چیز کا خاص خیال رکھیں جب فونٹ کا سائز میں بڑا چھوٹا کرنا ہو تو یہاں سے نہ کریں یہاں سے یا یہاں سے نہ کریں بلکہ یہاں سے کریں یہاں سے کریں یعنی کھوٹ پر سے کریں جو کونے ہوتے ہیں ہیں کونے پر سے کریں گنگلی اس طرح shift دبا کریں گے تو دونوں طرف سے چار طرف سے برابر ہوگا اور اگر ایک طرف سے کریں گے تو ایک طرف سے اس طرح سے برابر اور shift دبا لیں گے تو چار طرف سے برابر ہوتا چلا جائے گا باقی یہاں سے بھی کرسے اب تیسرا نمبر چوتھا نمبر آتا ہے text alignment یعنی ہمیں یہ جو لائنیں ہیں ان لائنوں کو سینٹر میں کرنا ہے جسٹیپائیٹ کرنا ہے لیفٹ میں کرنا ہے رائٹ میں کرنا ہے رائٹ میں اگر کریں گے رائٹ کا مطلب یہ ہے کہ اگر ہم رائٹ پر کلک کر دیں گے تو سارے لائنیں رائٹ کی طرف سے برابر ہو جائیں گے چاہے لائٹ سے برابر ہو یا نہ لائٹ اگر کر دیں گے لائٹ سائیڈ سے سارے لائنیں برابر ہو جائیں گے سینٹر کر دیں گے تو سارے لائنیں درمیان میں ہو جائیں گے اور فل جسٹیپائیٹ سارے لائنیں چار طرف سے برابر ہوں گے اور فورس جسٹیفائیڈ میں بھی سارے لائنیں چاروں طرف سے برابر اس میں ایک چیز ہے انڈر لائن انڈر لائن کا مطلب ہے کہ ہمیں اس کے نیچے لائنیں لینی دیکھیں سب کے نیچے لائن آگئی ہے اگر ہم چاہتے ہیں کہ کسی ایک لائن کے نیچے ایک ٹیکس کی لائن کے نیچے یہوالی لائن آ جائے اس کی دیس کو ہمیں بیریک کرنا پڑے گا تو بیریک کرنے کے بعد آپ دیکھیں ہم اس کو بھی ختم کر سکتے ہیں اس کو بھی اس طرح ختم رکھ سکتے ہیں اور صرف اس کے نیچے رہ گئی اب ایک چیز اس میں اور میں دیکھنی ہے وہ یہ ہے کہ دیکھیں جیسے کہ یہ میں نے لکھا ہے محمد بکرم خاصمی جہاں بھی اسپیس میں نے دیا وہیں سے لائن کٹی ہوئی ہے یہاں میں نے اسپیس دیا یہاں سے لائن کٹ گئی لیکن جیسے اگر ہم دیکھ رہے ہیں تو یہاں پر ایم اور ڈبلو کے بیچ میں اسپیس ہے لیکن لائن نہیں کٹ رہی تو یہ لائن کس طرح کٹیں گے اس پر اوکے کریں گے اور یہ آل جو اے دیکھ رہا ہے اس پر اوکے کریں گے اس پر اوکے کرنے کے بعد اس طرح سے ہمارے سامنے آئے گا اور یہ جو انڈر لائن کا اوپشن یہاں آپ دیکھ رہے ہیں یہ یہ جو انڈر لائن والا اوپشن دیکھ رہے ہیں اس پر ہم اوکے کریں گے اور سنگل تھن ورڈ پر اوکے کریں گے دیکھیں یہ ساری چیزیں الگ الگ ہوگی یہاں اسپیس دیا تو یہاں سے لائن کٹ گئی الگ الگ ہوگی تو یہ ہی زیادہ یوز ہوتا ہے اور یہ ہی اچھا بھی لگتا ہے اس کے علاوہ دیکھیں میں نے یہاں پر یہاں پر اگر میں لائن دوں گا تو ایک خرابی آئی خرابی آئی کہ یہ جی کے جی تھوڑا سا کٹ گیا ہے یہ نیچے کو مڑ رہا ہے یہ تھوڑا سا کٹ گیا ہے کیا چاہتا ہوں کہ یہ لائن تھوڑی نیچے ہو جائے تو اس کے لئے سیمپل یہ ہم انڈر لائن میں جائیں گے اور اس پروکے کرتے ہیں پہلے تو پھر اس کے بعد ہم ایڈٹ میں جائیں گے ایڈٹ میں جانے کے بعد اگر ہم لائن کو موٹا کرنا چاہیں تو یہاں سے موٹا کر سکتے ہیں لائن موٹی ہو جائے گی اور اس کو نیچے کرنے کے لئے ہم چار پانچ نمبر اس طرح سے کر دیں گے تو وہ لائن دیکھیں نیچے چلے گئی ابھی اور نیچے جانے گا اور نیچے کرنے کے لئے ایڈٹ میں جائیں گے اور ایڈٹ میں جانے کے بعد اس کو 20 کر دیں ابھی اور نیچے کر دیں میں اس کو 25 کر دیں اب انشاءاللہ چکر چلی جائے گی یہ دیکھیں تو اس طرح سے بھی ہم اس میں کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اور بہت ساری چیز اس کے اندر موجود ہیں انشاءاللہ باقی چیزیں اگلی ویڈیو میں آئیں گے آج کے لئے اتنے کافی ہیں آپ سے میرے ایک درخواست دیں اگر میرے ویڈیوز آپ کو اچھے لگتے ہو تو میرے ویڈیوز کو لائک کریں شیئر کریں اور میرے چینل کو سبسکرائب ضرور کریں انشاءاللہ آپ کو اس سے بہت فائدہ پہنچنے والا ہے اور بہت ساری چیزیں میں آپ کو سکھانے اور بتانے والا ہوں تو بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ سلام علیکم ورحمت اللہ